اس نا کی نا بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں یہ شاہی حمام کی مین انٹرس جو ہے یہ آگے جا رہی ہے یہ شاہی حمام کی بیرونے کی بار ہے ساری یہ مغلیہ دوڑ کا ایک فن شہکار ہے یہ مکمل جانا ہے اس کی انٹرس دی گئی بھی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو فرحان حیدر ویلوگز اللہم سنی ازا محمد و آل محمد اللہم سنی ازا محمد و آل محمد کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے ہیرو آفیس سے ہوں گے اور اپنی اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے ایک بہت ہی طویل بریک کے بعد پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک کافی لمبا بریک آ گیا تھا بیچ میں ویلوگز میں اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پھر دوبارہ وہ جو تسلسل برقرار ہوا تھا ہمارا تو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بھی لوگ آتا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسلسل دوبارہ قائم اور دائم رکھنے کی کوشش کریں گے کچھ مصروفیات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں اس کو کنٹینیو کر پڑتے تو بہرحال آج سے پھر دوبارہ ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ دعا کریں کہ قائم اور دائم دے آپ کے ساتھ رابطے میں نے اچھا جو آج کا جو ویلوگ ہے نا میں نے سوچا کہ یا کہ دہلی گیٹ کی صرف دو اپیسوڈ جو سیریز شروع کی تھی اس کی دو اپیسوڈ آئی تھی تو میں سوچا کہ یا چلو آج کی جو سیریز ہے نا یہ ویلوگ اسی سیریز کا ایک اپیسوڈ بناتے ہیں اور اس میں جو دہلی گیٹ کی اندر آپ کو دہلی دروازے کی ہسٹری بتائی پھر اس کے بعد آپ کو اس میں جو موجود ایک گلی تھی سبیل والی گلی وہ دکھائی ساری تو آج جو جاتے ہیں دلی دروازے کی طرف اور دلی دروازے میں موجود جو چند ایک مشہور جو گلیاں ہیں اور جو ایک شاہی حمام ہے مسجد وزیرخان ہے یہ بیرونی ویزٹ ان کا آپ کو کراتے ہیں اور پھر دوبارہ کسی بھی لوگ میں آپ کو میں ان کا اندرونی ویزٹ جو ہوگا جب کرواؤں گا تو باہر جاتے ہیں تو گرمی بھی اسٹرم شدید ہے اور حالانکہ سارے چار اوڑے ہیں تپس اسٹرم بہت ہوئی بھی ہے دل نے تھا کہا رہا کہ بندہ باہر نکلے مگر میں نے کہا نہیں یا کہ سلسلہ شروع کریں اور چلیں ہم باہر جاتے ہیں دلی دروازے کی طرف اور جا کے ہم پھر دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں دلی گیر سیریز کا ایک اور اپیسوڈ جو ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں جی تو الحمدللہ ہم دہلی گیٹ میں بیرون دلی دروازے پہنچ چکے ہیں یہ دہلی دروازہ اس کے مطالب میں نے آپ کو پہلے مکمل اس کی ہسٹری اس کے ایک کا وجود میں آیا اور یہ کس نے بنوایا یہ سارا میں آپ کو پہلے اپنے ویلوگ میں بتا چکا ہوں تو یہ بہت ہی معروف اور مصروف بزار ہے آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑے سغیر کی ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ جو کہ آزم مارکٹ ہے کپڑے کی مارکٹ جدا ہے وہ اسی دروازے سے اندر جاتے جائیں تو آگے ساری کپڑے کی مارکٹ شروع ہو جاتی ہے یہ دہلی دروازے کی مکمل ہسٹری جو کہ میں پہلے کے لوگ میں آپ کو ساری مکمل طور پر بتا چکا ہوں تو جیسے ہی ہم یہ دہلی دروازے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو پچھلے ویلوگ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تھی گلی سبیل والی گلی تو وہ یہ سبیل والی گلی وہ یہ سبیل والی گلی ہے جس کے اندر سے میں نے آپ کو مکمل طور پر وزٹ کروایا تھا یہ گلی کے کورنر پر سبیل بھی موجود ہے اچھا اسی کے بالکل اپوزٹ یہ ہے یہ لڑکیوں کا سکول گورنمنٹ گلز ہائی سکول بنا ہوا ہے یہ والا یہ بھی شاہی ہمام اور دنی دروازے کی ہی جگہ ہے یہ شاہی ہمام کے دیوار ہے اس سے جو ہی ہم آگے جائیں گے تو بہت ایک اور جو گلی ہے گلی سورجن سنگ یہ گلی سورجن سنگ جو ہے یہ بھی بڑی ایک مشہور گلی ہے یہ بڑی یہ اس گلی کی یہ ہسٹری ہے کہ جب وال سٹی نے لاہور میں جب یہ اندرون دنی دروازے میں جب بام شروع کیا تھا تو اس نے سب سے پہلے یہ موڈرن گلی تیار کی تھی موڈل گلی موڈرن نہیں سوڑی موڈل گلی اس نے تیار کی تھی جس کو گلی سورجن سنگ آ جاتا ہے وہ بھی آگے آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی میں شاہی ہمام کے کراس کر رہا ہوں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے میپ بنائے کے سیدھا جائیں گے تو وزیرہاں موسک آ جائے گی اور یہ سامنے جو ہے ادھر گلی سورجن سنگ لکھا ہوا اور ادھر شاہی ہمام میں شاہی ہمام کی انٹرس پہلے میں آپ کو دکھا لوں تو شاہی ہمام کی انٹرس آپ کو دکھاتے ہیں پھر گلی سورجن سنگ کی طرف چلتے ہیں آگے مسجد وزیرہاں آگے وہ بھی آپ کو باہر سے وزر کرواتے ہیں یہ ساری اس کے اپوزٹ پہ ساری اکبری منڈی کی ساری مارکٹ بنی ہوئی ہے جس میں آپ کو اشیاء خود و نوش چاول آٹا دال کس نہ کی نہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں یہ شاہی ہمام کی مین انٹرس ہے یہ آگے جا رہی ہے یہ شاہی ہمام کی بیرونی دیوار ہے ساری یہ مغلیہ دوڑ کا ایک فن شاہکار ہے یہ مکمل اس کی انٹرس دی گئی ہے میں آپ کو اس کی انٹرس بھی دکھاتا ہوں کہ اس کی انٹرس یہ گورمنڈی ساری کہلاتی ہے یہ سارا علاقہ جو ہے کہ اکبری منڈی کا حصہ ہے گورمنڈی تو انٹرس اس کی جہاں سے میں آپ کو اس کی انٹرس دکھاتا ہوں یہ ہے شاہی ہمام کی انٹرس یہ آگے ہی ہے شاہی ہمام کی انٹرس یہ ہمام وزیرہان اور یہ اس کا مکمل ہشپک طرف یہ اردو میں سارا لکھا گیا اور ایک طرف یہ انگلیش میں سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ شاہی ہمام کا مین گیٹ پروجکٹ آف ڈیو سی ال اے وال سٹی لاہور اتھورٹی شاہی ہمام کے اندر ہم یہ جا رہی ہیں اندر انٹر ہوتے ساتھ یہ ایک وال تیار کی دی ہے جو یہاں کے وزیٹرز ہیں جنہوں نے یہاں پر کام کی ہے اس وال چٹی کے اندر یہ سارے جن جن لوگوں نے جو فارنز آئے ہیں جنہوں نے وزیٹ کیا ہے یہ ان سب کی تصویریں فریم کی گئی ہیں یہ ماشاء اللہ یہ شاہی ہمام کے اندر کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا میں نے سیٹنگ ایڈیا بنایا ہویا یہ سارا سیٹنگ ایڈیا ہے انہوں نے بنایا ہویا ایک اچھا ماحول ہے یہاں کا یہ انٹرس ہے یہاں سے ٹکٹ ملتی ہے یہ مکمل انٹرس ہے اس کا انہوں نے شاہی ہمام کا ڈی سارا میں یہ دکھا ہویا ہے جب آپ نے ایک ٹکٹ دے دے نا ڈی سیڅی ڈی سیفٹی ڈی دے سیدک ساندھر کوئی ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والے ہسٹری لکھی بھی ہے ساری اندر ٹکٹ پرچیز کر لیا ہے ٹکٹ پرچیز کر لیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شاہی حمام کو آپ کو یہ اتنی بڑی دیوار نظر آ رہی ہے یہ آدھی سے زیادہ دیوار کم از کم یہ جتنی آپ کو یہ لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ اتنی اتنی یہ زمین کے اندر چلے گئی تھی تو یہ جناب انہوں نے پورا ایک ورگ کر کے تو انہوں نے سارا یہ دیوار کو پورا اوپن کی ہے یہ ایک بڑی خیوج ایک بڑی انچی دیوار آپ کے سامنے باہر نکلی ہے تو یہ کم از کم تین تین بندے جو ہیں جن آپ وہ اندر اس قسم آ جاتے ہیں اتنی بڑی دیوار ہے سرپا دیوار ہے اللہ حافات بتے o ہن اتنی بڑی دیوار ہے bodiesЛی مش behalf جن بڑی دیوار ہے بڑی دیوار ہے بڑی دیوار لو گ люд revenでは موسیقی